بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ 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 ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ صلوات الخیر جوہے جو شخص یہ نماز پڑے گا تو اللہ تعالی اس کی طرف ستر دفعہ نگاہ فرمائے گا اور اسی نگاہوں میں ستر حاجتیں پوری فرمائے گا ادنا حاجت جوہے وہ بخشش کی ہے کیونکہ بخشش جوہے ہم لوگ دن میں اٹھتے بیٹھتے خاتے کی تھی اتنے گناہ کر لیتے ہیں تو ہمیں جوہے سب سے زیادہ ادنا جو خاجت ہے ہماری بخشش کی ہے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے آمین تو اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے سو رکات نفل ادا کرنے ہیں سو رکات نفل اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ ہر رکات میں سورہ فاتح کے بعد دس دس بار سورہ اکلاس پڑھئے اگر سورہ فاتحہ پڑھئے تو اس کے بعد آپ نے دس مرتبہ سورہ اکلاس پڑھئے تو الحمدللہ یہ میں وظیفہ اور یہ نواپ یہ نے پڑھ چکی ہوں تو اس وجہ سے میں نے جب پڑھے تو یہ میرے ہو گئے تھے دو سے تین گھنٹیم میں فارغ ہو گئی تھیں ایسا تو ویسے میں نے اور بھی وظائف اپلوڈ کیے ہیں ہیں اپنے چینل پر تو آپ نے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا پورا وقت اس میں چلا جائے گا تو میرا آپ کو مشہور ہے یہ کہ آپ مغرب کے فوراً بعد سے ہی عبادت شروع کریں عشاء کا انتظار نہ کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عشاء کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بھی عشاء کے اعظام کے بعد عبادت شروع کریں گے ابھی ہم یہ کام کرلیں تو ابھی یہ بلکل نہیں آپ مغرب کے اماس کے بعد ہی اگر آپ یہ نوافل پڑھیں گے تو آپ کی سستی دور ہو جائے گے آپ کے دو سے تین گھنٹے میں تمام نوافل سو کے سو پورے ہو جائیں گے اس کے بعد جو دوسری وضائف جیسے کہ سورہ یاسی ملہ عمل رس کے لیے عمل اور دوسرے جو ہیں اور محبت کے لیے اور وہ سارے جو وضائف میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ آپ جو ساری رات میں کرتے رہے لیکن جو ہے آپ مغرب کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد جو میں نے چھے رکات نوا نفل نفل بتائیں ہیں وہ آپ ادا کریں تھوڑا سا ریسٹ کر لیں اس کے بعد عبادت کریں تھوڑا سا ریسٹ کر لیں اس کے بعد عبادت کریں اس طرح سے آپ جو اپنی عبادت کو مکمل طور پر پوری رات جو عبادت میں گزار سکتا ہے سب سے پہلے یاد رکھے گا کہ آپ کی نیت جو ہے بکشی کی طرف ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مغرب کی طرف ہونی چاہیے تو ہی اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں پوری کرے گا یہ نہ ہو کہ گناہوں کی طرف دھیان ہو آپ جو آپ کا مشہولہ کچھ اور اور آپ تذبیر لے کر بیٹھ گئے لیکن آپ نے یہ بلکل نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی آپ رجوع کریں کہ اللہ پاک جو ہے آپ کی دعاوں کو فوراں قبول کر لے یعنی کہ آپ کی نیت اچھی ہیں نیت صاف ہوگی تو آپ کی دعایں ضرور قبول ہوگی تو امید کرتی ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو اور یہ طریقہ نوافل آپ کو پسند آیا ہوگا فرنس کے ساتھ شیئر کریں جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے تو جو نیکیاں اس کے لئے لکھی جاتی ہیں جس نے اس کو اس طرف راگر کیا تو وہ نیکیاں اس کے لئے بھی لکھی جاتی ہیں اگر ہم دیکھیں وارڈس پر جس طرح آج کل بہت زیادہ شعور ہوگی اس طرح گانوں کو سینڈ کرنے کا سٹیٹس لگانے کا اب یہ آپ ذہن میں رکھیں گا کہ جو لوگ لگا رہے ہیں وہ تو گناہ گا رہے ہیں لیکن اس کو جو شیئر کر رہے ہیں مزید آگے بھیج رہے ہیں اس سے زیادہ گناہ گناہ یعنی کہ ڈبل گناہ کا اردک آپ کر رہے ہیں ایک تو لگایا اس کا گناہ دوسرا یہ کہ دوسرے کو بھیجا ڈبل گناہ اور اگر جس شخص نے اس سانگ کو اس چیز کو اس بری چیز کو اس فہش گوئی کو آگے پہنچایا تو اس کے لئے جب تک وہ چلتا رہے گا آگے اس کے لئے گناہ ہوتا رہے گا وہ گناہ جو رکے گا نہیں گناہ چلتا جائے گا اور جس شخص سے شروعات کری وہاں سے لے کر جب تک وہ سانگ ڈلیٹ نہیں ہوگا چلتا رہے گا اس شخص کو گناہ ملتا ہی رہے گا چاہے وہ مافی مانگ کر گھر میں کیوں نہ بیٹھ جائے اس نے تو مافی مانگ لی لیکن جس جس کو اس نے سینڈ کیا اس نے تو مافی نہیں مانگی نا تو اس سے یہ ہے کہ اس شخص جو اس نے سینڈ کیا جتنے لوگوں تک مہنچتا رہے گا آگے فالورڈ ہوتا رہے گا گناہ اس کے نام آئے مان میں لکھا لکھا تو اسے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کے لیے نوافیل کا آپ احتمام کریں استقفار کی تذبی کریں اور اس رات کو بالکل اپنے ہاتھ سے جانے نہ لیں اور جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس سے توبہ تلہ کر لیں توبہ اور استقفار کر لیں اس سے مافی مانگ لیں اللہ تعالی بخشنے والے ہیں نیت کو صاف رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نیکس ویڈیو اور اچھے وضائف کی ساتھ پیر حاضر ہوں گی قرآن و دین چینل کو اجازت دیجئے السلام علیکم وآلہ وسلم